حضور حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے ارے جب حاضر ہے تو چیخہ کیوں مارتا جو حاضر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے حاضر بھی ہے موجود بھی ہے پھر پندہ پندہ بیس بیس پچیس پچیس ہو بھی لوڈش بھی کرنے چیخ پکار کی کیا ضرورت ہے لیکن عقیدہ خراب حضور حاضر ہے مسلح پر نہیں جانا چاہیے امام نے کیونکہ حضور حاضر ہے حضور کو مقتدی بنانے کی قسم حمد ہے حضور کو کون اپنے مقتدی بنائے گا کس کی شان ہے مسلح پر کیسے چلے جاتا ہے مسلح پر تو نہیں جانا چاہیے جب حضور حاضر ہے تو عقیدہ بنا لیا کچھ کا کچھ جیسے اللہ حاضر و ناظر ہے ویسے حضور بھی حاضر و ناظر ہیں عقیدہ بلکل غلط اللہ کی ذات واکلی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر حضور پاک آپ کو اللہ نے بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ اللہ نے بنایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے گئے بیت اللہ میں لائے آپ کا زمزم سے قلب مبارک دھویا گیا پھر بیت المقدس لے گئے براغ پر سوار کر کے جب حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو پھر براغ پر کیوں لے جا رہے ہیں علاق تحقیق مبتدین تین وجہ سے کافر ہیں ایک بشریت کا انکار دوسرا اللہ کے سوا کسی ولی یا نبی کو غیب دان سمجھنا اور تیسرا ہر جگہ موجود جاننا متصرف وغیر بقیہ سب اس کے لوازم اور فرو ہے میرے نزدیک تو نہ ان کا زبیحہ حلال ہے نہ وہ نکاہ کا گواہ بن سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ مناقحت جائے دے اور ان کی اقتداء میں پڑی جانے والی تمام نمازیں واجب لے آدھا ہے واجب لے آدھا بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں ہاں باعتا الہی چاہیں تو ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں یہ بلکل ہے اور یہ انشاءاللہ ہم دلیل برز کریں گے حاضر و ناظر کے دو معانی ہیں ایک لوگوی اعتبار سے دشتری کے اعتبار سے اور ایک شرعی اعتبار سے لوگوی اعتبار سے حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود اور ناظر کا معنی دیکھنے والا تو حاضر و ناظر کا مطلب ہوگا جو موجود ہو اور دیکھنے والا ہو اس اعتبار سے آپ بھی حاضر و ناظر ہیں میں بھی حاضر و ناظر ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کو بھی حاضر و ناظر کہا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی موجود بھی ہے اور مولحظم بھی فرما رہا ہے لیکن ایک ہوتا ہے شرعی معنی شرعی معنی کے اعتبار سے حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبردست قوت ایک زبردست قاور رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہا ہو جیسے یہ ہتیلی اور وہ دور و نزدیک کی آواز سن سکتا ہو دور و نزدیک اس کے لئے بلکل برابر ہو وہ چاہے تو پوری کائنات میں اپنے جسم کے ساتھ لمحہ بھر میں پہنچ کر یا چاہے تو ایک مقام پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھا کر تصرف کرنے پر قدرت رکھتا ہو یہ حاضر ناظر کا شرعی معنی ہے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حاضر و ناظر کا معنی بیان کرتے ہیں تو اسے یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرِ انور میں بلکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کبوں پہ پندرہ سو سال پہلے دنیا میں دروہ افروز تھے اور پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتیلی اور آپ جہاں چاہیں جب چاہیں باعطاءِ الہی اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں نہ صرف ایک مقام پر بلکہ ایک وقت میں ہزار ہاں مقام پر تشریف لے جا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے امتی کو جو نعمت چاہے دنیا بھی ہو چاہے اخرہ بھی ہو اس مقام پر پہنچ کر عطا فرما سکتے ہیں اور چاہیں تو مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے پوری کائنات میں ہاتھ بڑھا کر وہ نعمت دے سکتے ہیں یہ حاضر و ناظر کا وہ شریف معنی ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تصریف کرتے ہیں اب اس کا یا رسول اللہ کہنے سے کیا تعلق ہے وہ منشاء اللہ بعد میں ارز کروں گا پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کو لغوی معنی کے اعتبار سے حاضر و ناظر کہنا جائز ہے جسے میں نے بتایا کہ موجود اور دیکھنے والا لیکن اگر شریف معنی کے اعتبار سے کوئی اللہ تعالی کو حاضر و ناظر کہے گا تو وہ ظاہر اسلام سے نکل جائے گا وجہ کیا ہے کہ شریع اعتبار سے حاضر و ناظر کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات